بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت ہی مزے کی کستوری چکن کی ریسپی یہ ریسپی اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے کہ آپ اس کو روٹی پراتھے نان یا پھر چاولوں کے ساتھ بھی کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ کبھی بھول نہیں پائیں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور دیلیشیس چکن کی اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے ضرور کریں ویڈیو اگر پسند آیا تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو پھر چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین رگ لیا ہے گیس پر اس میں ہم کچھ مسالے ڈرائے روست کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون سابود دھنیا ایک ٹی سپون کالی مرچ دو سے تین دالچینی کے تکڑے چار ہری الائچی ایک بڑی الائچی تین سے چار لانگ اسی کے ساتھ دالیں گے ون ٹیبل سپون زیرہ اور یہ ہے ون فورت جائی فل اور اب اس میں دالیں گے دس کاجو ایک تیز پتہ چھے سے آنٹ سوکھی لال مرچ اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی اب ان تمام مسالوں کو ہمیں لو فلیم پر ڈرائے روست کر لینا ہے کنٹینیو اسٹر کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لیے لو فلیم پر بھون لیں گے ان مسالوں کو ہمیں ان مسالوں کو جلانا نہیں ہے بس اس میں سے ہلکی ہلکی سی خوشبوں آنے لگے تو گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو کمپلیٹ تھنڈا ہونے دیں گے اب یہاں پر میں نے 600 گرامز چکن لیا ہے اس کی میڈیم پیسز کروا لیے ہیں اور یہ جو مسالہ ہم نے ڈرائے روست کر کے رکھا ہوا تھا اس کو فائن پاودر بنا کے لیے ہے اس میں سے آدھا مسالہ ہم چکن میں ڈال دیں گے اور باقی کا آدھا مسالہ ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کا استعمال ہم بعد میں چکن کی گریوی بنانے میں کریں گے اور اب چکن میں باقی کے مسالے بھی ایٹ کر لیتے ہیں ایک ٹی سپون یا فی ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک دالیں گے اور اسی کے ساتھ دالیں گے آدھا چمج ہلدی کا پاودر اور اس میں دالیں گے آدھا چمج گرام مسالہ اور اس میں دالیں گے آدھا کپ دہی دہی کو اچھے سے پینٹ کر ڈالیں گے اور اب ان سب چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کے ساتھ ان تمام مسالوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب ہمیں چکن کو آدھے سے ایک گھنٹے کیلئے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے جس سے چکن جو ہے وہ اندر سے بہت جوسی اور سوفٹ بن کر تیار ہوگا جب بھی ہم چکن کو مارینیٹ کرتے ہیں تو یہ جو سارے مسالے ہیں ان کا فلیور چکن میں بہت اچھے سے اتر جاتا ہے اور چکن کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو اب اس کو ڈھک دیں گے اور آدھے سے ایک گھنٹے کیلئے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب چکن کی گریوی بنانے کیلئے میں نے ایک کڑائی رکھ لی ہے گیس پر اس میں میں ڈال رہی ہوں تین سے چار ٹیبل سپون آئل آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لینا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ ہر ایمیج اس طرح سے بیچ میں سے سلٹ کر کے ڈالیں گے اور اب ان مرچوں کو فرائے کر لینا ہے اس طرح بیچ میں سے کٹ کر کے ڈالنے سے ہر ایمیج جو ہے وہ آئل میں جا کر فڑتی نہیں ہے تو اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اور جب یہ اس طرح سے فرائے ہو گئی ہے تو اس کو نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس کو اس طرح سے باریک پیس کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے اور اب low to medium flame پر پیاس کو فرائے کر لیں گے ہمیں اس کا کلر زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بس یہ ہلکی سی فرائے ہو جائے اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے جب تک ہی پکائیں گے اور اس میں ہمیں دو سے تین منٹ لگ جائیں گے اب دیکھئے اس کا کلر ہلکا سا گولڈن ہو گیا ہے بس اتنا ہی پکانا ہے اب ہم اس میں دالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ یہاں پر میں دو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اب ادرک لسن کی پیسٹ کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے low to medium flame پر فرائے کر لینا ہے جب تک بھون لیں گے جب تک کہ اس کی کچھی smell ختم نہیں ہو جاتی اب اس میں تین میڈیم سائز کی ٹاماتروں کو باریک پیس کر ڈالیں گے پیس کر ڈالنے سے گریوی جو ہے اچھی smooth بن کر تیار ہوگی لیکن آپ چاہو تو یہاں پہ ٹاماتروں کو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہو اور اس کو تب تک بھون لیں گے جب تک کہ مسالوں میں سے oil separate نہیں ہو جاتا اب دیکھیں یہاں پر ٹاماتر ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں تو اب ہم اس میں یہ مسالہ ڈال دیتے ہیں یہ وہی مسالہ ہے جو ہم نے آدھا چیکن کو مارینیٹ کرتے وقت ڈالا تھا اور آدھا اس میں ڈال رہے ہیں اور ایک بار اچھے سے mix کر لیں گے ان ساری چیزوں کو اور گیس کی flame جو ہے وہ میڈیم تو لو ہی رکھیں گے اب اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون پانی ایٹ کر کے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اور اب یہاں پر مسالے سبھی اچھے سے بھون گئے ہیں تو اس میں یہ مارینیٹ کیا ہوا چیکن ڈال دیں گے اور بول میں جو مارینیٹ بچا ہوا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور اب میڈیم تو ہائی flame پر چیکن کو ہمیں ان سارے مسالوں کے ساتھ بہت اچھے سے بھوننا ہے continue stir کرتے ہوئے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے ہمیں چیکن کو اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ اس میں سے oil separate نہیں ہو جاتا اب دیکھئے چیکن اور سارے مسالے اس میں اچھے سے بھون گئے ہیں تو اس میں پانی ایٹ کر لیتے ہیں زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ دہی اور چیکن خود بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو میں اس میں ایک کپ کے جتنا پانی ایٹ کر رہی ہوں ایک بار اچھے سے mix کریں گے اور اب اس کو cover کر کے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک low flame پر پکا لینا ہے بیچ بیچ میں stir بھی کرتے رہیں گے اور دب تک چیکن بھی اچھے سے گل جائے گا تو اب اس کو cover کر دیں گے اور low flame پر ہی پکنے دیں گے تقریباً 20 منٹ ہو گئے یہاں پر چیکن کو پکتے ہوئے تو ایک بار اس کو چیک کر لیتے ہیں بیچ میں ایک سے دو بار میں نے اس کو چیک کیا تھا یہاں پر چیکن اچھے سے گل گیا ہے اب اس میں یہ ہری mix ڈال دیں گے جو ہم نے fry کر کے رکھی ہوئی تھی اسی کے ساتھ دو سے تین ٹیبل سپون فریش کریم ڈالیں گے فریش کریم نہ ہو تو دودھ کے اوپر کی تازی ملائی بھی ڈالی جا سکتی ہے اب اس کو ایک بار اچھے سے mix کر لیں گے کریم ڈالنے سے اس کا جو taste ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اب اس میں باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور ایک بار اس کو اچھے سے mix کر لینا ہے اور اب لاسٹ میں اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کی جیتنی کسوری میں تھی اب اس کو بہت زیادہ mix نہیں کریں گے ہلکے سے mix کرنا ہے اور اس کو cover کر کے دو سے تین منٹ کے لیے low flame پر پکنے دیں گے اور اس کے بعد gas کی flame کو off کر دینا ہے پانس سے دس منٹ ہو گئے ہے gas کی flame کو off کیے ہوئے تو ایک بار اس کو mix کر لیتے ہیں دیکھیں کتنی زبردست اور کتنی مزی کی ہماری کستوری چکن کی یہ recipe بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس کو کسی دعوت یا پارٹی کے لیے بنایا یا پھر ایسے ہی گھر میں بنائے لیکن اس کو ایک بار try ضرور کیجئے اس کی gravy اتنی tasty اور لا جواب ہوتی ہے کہ آپ اس کو روٹی پراتھے یا نان کے ساتھ کھائے آپ اس کو جیسے بھی کھائے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو پھر چکن کستوری کی اس unique سی recipe کو ایک بار try ضرور کریں اور comments میں بتائیں کہ آپ کو یہ recipe کیسی لگی recipe اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کریں اور friends اور family میں share ضرور کریں اور اگر اب تک channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe بھی ضرور کر لیں کیونکہ اسی طرح کے مزیدار اور بہترین سی recipes آپ کو ازین foods پر ملتی رہے گی پھر ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک اور اچھی سی recipe کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ